اسلام علیکم دوستو ابھی میں یہاں پہ آیا تھا حلق کروا دیں اور ہم نے بال کٹوا لی ہیں مطلب لیٹس سمجھنے کے ٹینڈی کروا لی ہے اور یہاں پہ یہ ایک پلازا ہے پورا اس کا نام ہے صفوہ ٹاؤور اور یہاں پہ میں نے دیکھا ہے کہ بڑی خوبصور چیزیں ہیں اور ہر ایک شئے تقریبا جو ہے جو آپ سوچ سکتے ہیں وہ یہاں پہ آپ کو افیلیبل ہوگی ریٹ ڈیفیلی یہاں تھوڑے تیز ہوں گے کیونکہ یہ بالکل حرم شریف کے سامنے ہے اور ایسا ہی گمان ہو رہا ہے کہ ان کے ریٹ تھوڑے سے تیز ہوں گے اس کمپیرٹو ادھر مارکٹس کیونکہ مدینہ پاک میں جو مارکٹس ہیں وہ ان کے ریٹس مناسب ہیں تو دہرحال آپ جہاں مجھے سے شاپنگ کریں آپ اپنے اصحاب سے شاپنگ کریں اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں خشبوں کے دکان ہے یہاں پہ آپ کو اتر و تصفیہ وغیرہ بخور ہر شیئے جو ہے وہ مل جائے گی ڈرائی فروٹس ہیں ترہ ترہ کے ہر شیئے ان کے پاس موجود ہے چوکلٹس ہیں ڈیٹس ہیں اور اس سے متعلق جتنی بھی چیزیں جو ہے وہ یہاں پہ موجود ہیں اور اس میں یہ دیکھیں آپ یہاں پہ ہواتین ابائی لے سکتی ہیں اور شوز لے سکتے ہیں اور مزید جو ہے وہ مردانہ ورائٹی بھی یہاں پہ موجود ہے ٹھیک ہے جی تو بہرحال آپ جب آئیں یہاں پہ تو ایک بار وزٹ ضرور کریں آپ نے پرچیزنگ نہیں بھی کرنی تو اس نارٹن ایشو کوئی ایسی بات نہیں ہے آپ یہاں پہ آئیں ضرور بہت ہی نفیس قسم کی چیزیں ہیں یہاں پہ اور جیسا میں نے آپ سے کہا ریٹ ٹیفینیٹلی تھوڑا تیز ہی ہوگا لیکن یہ ہے کہ کم سے کم آپ آج روز سکتے ہیں ونڈو شاپنگ کر سکتے ہیں شاپنگ کرنے کے لئے یہ بہت ہی اچھا ہے اور آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں لڑکیوں کے لئے جو ابائی ہیں وہ بھی کافی ماشاءاللہ خوبصورت ہیں کھانے پینے کے لئے آپ کو یہاں پہ جو ہے یہ ایشن ریسٹورنٹ موجود ہے اور یہاں پہ آپ کچھ کھانا پینے چاہیں تو یہاں بیٹھ کے آپ کھا پی بھی سکتے ہیں اور ترہ ترہ کی دکانے ہیں ورائٹی جو ہے وہ کافی زیادہ ہے اور میں آپ کو سجیسٹ کروں گا کہ آپ ضرور آئیں وزٹ ضرور کریں ایٹلیس وزٹ کر لیں وزٹ کرنے میں کچھ نہیں جاتا پاکستانی عوام جو ہے وہ ونڈو شاپنگ کے حوالے سے تو میرا خیال ہے کہ دنیا کے ٹاپ کے لوگوں میں ہوگی کیا بات جب آپ آتے ہیں نا اللہ تعالیٰ کے گھر میں اور آپ یہاں پہ آتے ہیں عبادت کے لئے آپ کا مقصد یہاں بھی عبادت ہوتا ہے تو اس میں میرا یہ ماننا ہے کہ آپ ایک ایک مومنٹ کو انجوائے کریں لائف کی ہر ایک مومنٹ کو آپ انجوائے کریں ٹھیک ہے جی ہر ایک مومنٹ کو آپ انجوائے کریں گے تو آپ کو جو ہے وہ سمجھ آئے گی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بنایا ہے ہمیں اٹلیسٹ ایک پوزیٹیو ویب میں رہتے ہوئے اس چیز کو انجوائے ضرور کرنا چاہیے اور یہاں پہ ایک اور بڑا سین ہوتا ہے مجھے چلیں یاد آگیا ساتھ ہی میں آپ کو بتا دیتا ہوں ابھی جب ہم عمرہ کر کے باہر نکلے تو یہاں پہ ہمارے پاکستانی بھائی بہت سارے ہوتے ہیں جو کیا رہے ہوتے ہیں آ جائیں بالکٹ آنے کے لیے آ جائیں آ جائیں آ جائیں اور آپ کو وہ ساتھ لے کے آتے ہیں اور وہ مخصف ریٹس ہوتے ہیں ان کے کوئی اپنے اپنے ریٹس ہی ہوتے ہیں وہ اس کے مدابعے کی وہ بتا رہے ہوتے ہیں ساری بات تو بہرانہ تئیس ریال یہاں پہ دھر کٹنگ کا ریٹ ہے اور بیس ریال بھی اس طرح سے ٹوینٹی ٹوینٹی تری اور اس طرح سے مختلف ریٹس ہیں لیکن اگر وہ باہر آپ کے ساتھ باندرجیل ہو جاتی ہے تو پھر آپ کے ساتھ وہ تھوڑے کم پیسوں میں آپ کے ساتھ ڈیل کر لیتے ہیں تاکہ ان کی شاپ سسل میں ہوتی ہیں کافی پیچھے تو وہاں پہ ایزیلی جو ہے نا وہ بندہ نہیں جا سکتا تو وہ اس طرح کرتے ہیں کہ انہوں نے کچھ لوگوں کو جو نا وہ کانٹیکس دی ہوتے ہیں کہ آپ جائیں اور وہاں سے بندے پکڑ پکڑ کے لائیں تو کچھ کمیشن بھی ان لوگوں کا ہوتا ہے ساتھ بہرحال بڑے مناسب ریٹ میں آپ کے بال کٹے جا سکتے ہیں تو کل جو میں نے عمرہ کیا اور پھر بال کٹ رہے تو اس میں تقریبا جو ہے وہ میرے دس ریال انہوں نے لیے مجھ سے اور آج تو بونس ڈیل دی ان کا کام شاید تھوڑا سا سلو تھا بکول ان کے تو اس میں جب ہم گئے ہیں تو انہوں نے ہمارے ساتھ یہ مساج شیئرز ہیں اس کو آپ مساج وارہ بھی کروا سکتے ہیں تو اس میں انہوں نے ہمیں جو ہے نا پانچ ریال میں آج ہماری کٹنگ ہوئی ہے بڑا مناسب ریٹ ہے اور اوپر بھی چلتے ہیں دیکھتے ہیں درحال میری آپ کو سجیشن یہی ہوگی آپ جب بھی آئیں ایک ایک مومنٹ کو انجوائے کریں ونڈو شاپنگ تو بہرحال آپ کری سکتے ہیں پاکستان میں ونڈو شاپنگ کے شقین ہیں لوگ بارے چیز خریدنی ہم نے ہوتی نہیں ہے اور ہماری ہوتین ماشاءاللہ ہمیں سارے تھان کلوائے ہوتے ہیں یہ کیا بھائی وہ دکھاؤ وہ دکھاؤ وہ دکھاؤ بچارے بھائی بھی پریشان بیٹھے ہوتے ہیں دکان پہ تو یہاں پہ یہ دیکھیں جی کیا ہی شاندار دکان ہے اتروں کی اور I'm definitely sure I'm dead sure کہ یہ بہت مہنگا ہوگا یہ بہت مہنگا ہوگا یہ بہت مہنگا ہوگا بھائی لیکن آپ کو پھر میں وہی مشورہ دوں گا کہ کوئی ٹنشن نہیں ہے ہم نے کون سا خریدنا ہے بھائی ہم نے دکھر دیکھنا ہے اور ہم نے یہاں سے جانا ہے ٹھیک ہے جی میرا خیال ہے یہاں انہف ہے پانچ سی منٹ کی ویڈیو ہوگی آپ کو آئیڈیا ہوگیا ہوگا تو اب ہم اوپر ان کے ہوتیلز کی طرف آگئے ہیں میرا خیال اب یہاں سے ہم واپس موو کرتا ہوں سیلنگی پھر انشاءاللہ آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں اپڈیٹ کریں گے